سلام علیکم ویلکم ٹو دادوز کچن آج دادو کے کچن میں شیپڈ پائی بن رہی ہے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے یہ ایک کلو کیمہ لے لی ہے مٹن کا اس کو میں نے تھوڑا بوئل کر کے اور دو کے رکھ لی ہے تو یہ کیمہ ایک کلو ہے اس میں جو چیزیں جائیں گی یہ دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے لے لی ہے ان کو ڈائس کر لی ہے ایک ٹوماتو کا ٹن لے لی ہے اور دو بڑے سائز کی گاجریں اور ان کو بھی ڈائس کر کے رکھ لی ہے اور یہ جو ہے ایک انچ ادرک ہے اور ایک جو لسن کا بھٹا ہے وہ ہے اس کو میں نے پیسٹ بنا کے رکھ لی ہے یہ ہاف جو ہے ریڈ پیپر ہے ایک فریش ٹوماتو ہے تھوڑا سا دنیا لے لی ہے اور نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون جو آپ نے ذہکے کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کلی مرج جائے گی پیسی ہوئی اور ایک ٹی سپون ریڈ مرج جائے گی اور ایک ٹیبل سپون سکا دنیا جائے گا یہ اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ تقریباً ایک کا پوئل ہم نے ڈال لینا ہے اس میں آپ یہ جو کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ ڈال دینے اور ان کو لائٹ براؤن کرنے تک کرنے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ دادوں کے کچن میں میشن وہ ہی دیچ کیا اور وہ ہی سپون ہوتی ہیں پر میری عادت ہے کہ مجھے جتنا پرانا پاٹ ہو تو اتنے ہی زیادہ مطلب مزا آتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں اتنے ہی مزے کی چیزیں بنتی ہیں پاٹ میرے پاس بہت سارے ہیں میں کسی دن ٹیم ملا تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو اس لیے میں مزے دار چیزیں بنانے کے لیے پرانا پاٹ جن کی مجھے عادت پڑی ہوئی ہے میں وہ ہی یوز کرتی ہوں تو بی بیور دیکھیں یہ تھوڑا چی اور ضرورت ہے اس کو براؤن کرنے کے لیے تو ابھی اس کو میں پکا رہی ہوں تقریباً ایک دو منطور اس کو پکا کے تو یہ لائٹ براؤن جب ہو جائے گا تو پھر اس میں میں نے کیمہ ڈالنے ہیں اب یہ دیکھیں براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس میں کیمہ رکھا ہوا تھا جو میں نے ایک بوئل کر کے تو اس کے دو کے راکھ لیا تھا تو اب اس کو میں ڈالتی ہوں تو اس کو اب ایک دو منطور کے لیے پھلے بھون لینا ہے تو اب بیور اس کو میں بھون رہی ہوں ایک دو منطور کے لیے ایک دو منطور کے لیے اور بھون رہی ہوں اور پھر اس میں ہم نے باکی مسال لے جو ہیں جو ڈال دیں تو اب یہ کیمہ بون چکا ہے اب یہ کیمہ بون چکا ہے کھل ہیت پی میں ایک دو منطور کے لیے پھل ہیت پی میں ڈال دیں اس کے ساتھ ہمیں جو ڈرائی مسال لے ہیں یہ ڈال دینے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ایک دو منٹ کے لئے بھون لیں اس پر میں نے پھر ایک دو منٹ کے لئے اس کو مکم سالے ڈال کے بھون لیا تو اب یہاں پہ ہم ڈال لیں گے جو کمٹو ہم نے پیسز کر کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ٹین کمٹو تھا یہ بھی ڈال دوں گی اور پھر اس کو میڈیم ٹیٹ پہ ہم نے پھرنا ہے تاکہ جو ماتھو وغیرہ گھر جائیں اور کی ماتھی طرح سے بھون جائیں تو آپ یہ دیکھیں اس کو میں بھون رہی ہوں تو ٹماتو بھی ڈال ہی جائیں گے جلدی بات سکت دو تین منٹ میں تو پھر باکی چیزیں اس میں ڈال لیں تو بڑا ہی اس کا چھکل ہے نظر آ رہا ہے تو اب یہ کی ماتھی طرح سے بھون ٹک ہے دیکھیں اس کا رم کتنا چھل نظر آ رہا ہے تو اب یہاں پہ میں یہ جو ریگ پیپریں یہ ڈال رہی ہوں اور گاجریں جو ڈائس کر کے رکھیں یہ ڈال دینا ہے اور اس کو چھکی طرح سے مکس کر کے تو اس کو اتنا پڑھنا ہے تاکہ گاجریں گھن جائیں تو اب یہ دیکھیں گاجریں تقریباً گال چکی ہیں لو ہیٹ پہ میں نے اس کو دو تین منٹ کے لیے پکایا ہے تو ابھی اوون میں بھی رکھنا ہے اس لیے زیادہ نہیں گاجریں گال نہیں کیونکہ اوون میں جا کے بھی پکے گا اب یہ سبز دنیاں ڈال دیں گے تو اب یہ کیمہ تیار ہو چکا ہے تو اب اس کی ہیٹ بند کر دینا ہے اس کی مہ کو اب اسٹرے میں شفٹ کرنا ہے تو آئیے اب اسٹرے میں ڈال لیتے ہیں بہت ہی مزے کا کیمہ لگ رہا ہے اچھے سے گھن گیا ہے اور بہت ہی مزے دار اس کا ٹیسٹ ہے تو اس کی مہ کی اب اپنے اچھی سی طے لگا دینی ہے بیکھیں کتنا ہی مزے کا لگ رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کے لیے مش تیار کروں گی پٹیٹو کا تازہ بھی آپ بنا سکتے ہیں پر میں تھوڑی جلدی میں ہوں تو میں نے اس لیے ڈرائی والا لے لیا پوڈر پٹیٹو کا تو اس کی مدد سے میں اتھیار کروں گی تو وہ ڈالنے اس کے اوپر ہم نے تو یہ اب میں نے ٹیٹو میچ کا یہ پوڈر لے لیا ہے یہ ٹو انڈرڈ ایٹی گرام ہے اور اس میں ٹھرٹین انڈرڈ مل پانی جائے گا یا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں تو اس میں میں یہ بلیک پیپر ڈال رہی ہوں سولٹ ہے ایک ٹی سپون سولٹ ہے تو یہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے پیپر اور سولٹ ڈال کے اور یہ دو ٹیبل سپون میں نے اس میں مکھن ڈال رہی ہے تو اس میں آپ پانی جائے گا اور فوق کی مدد سے جلدی جلدی اس کو مکس کرنا ہے پانی جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا تو کیٹل میں بوائل کر لیں یا جس چیز میں بھی کافی گرم پانی جائے گا تو اس کو ڈال دیں میچ میں اگر تھوڑا ہے یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اب میں مکس کرتی ہوں فوق کی مدد سے اور ساتھ میں ٹیسٹ کر لیں نمک وغیرہ اگر کم ہے تو یہ میں پوری فیملی کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے تھوڑا زیادہ ہے اگر آپ تھوڑا بنائیں تو آپ اس کو ہاف کر کے تو ہاف کے مطابق آپ کر سکتے ہیں جتنا پانی ڈالنا ہے یا نمک ڈالنا ہے اس کی مدد سے میں اچھی طرح اس کو مکس کرتی اب یہاں پہ میں تھوڑا سا دنیا ڈال لیتی ہوں آپ کی مرضی ہے مرضی ہے ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا میں ڈالتی ہوں کہ تھوڑا اور مزے کا ہو جاتا ہے وہ یہ آپ تیار ہے اب اس کو ہم جائے سکتے ہیں اب اس کو ہم جائے سکتے ہیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ جو پیما ہم نے ڈالا ہوا تھا اس کے اوپر جو اس کی مہشپ ٹیٹوں کی طے پر اگا دینی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے چیز ڈالنی ہے ایسے سارا لیگل ہو اس کو اتنا ڈالنا ہے تو اب رویوار یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اس پر کیلوی میٹ ٹکاٹ اپ تو اب اس کے اوپر میں چیز ڈال رہی ہے چیز آپ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ لوگ زیادہ چیز پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں تو میں باس میڈیا میں ڈال رہی ہوں ایسے چیز کو اچھی طرح سے سائلوں پر ٹائس کیلگا دینے تو اب اس کو ہم نے اوون میں رکھنا ہے تو تقریباً گیس مارک سیون پر رکھ لیں اور اس وقت تک پکا ہوا تو ویسے ہی سب کچھ ہے چیز جب براؤن ہو جائے اوپر سے تو پھر یہ تیار ہے کھانے کے لیے تو اب میں اس کو اوون میں رکھنے لگی تو ویورز یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے تو اس کا کلر بھی کتنا اچھا نکلے چیز کا تو اب اس کی میں پلیٹنگ کروں گی تو پھر ہم در سے دکھاتی ہوں کہ کیسا بنایں ویورز یہ اب شیپڈ پائی تیار ہو چکی ہے تو دیکھیں کتنی مزے کی لہک رہی ہے تو اس کے ساتھ میں نے سیلڈ بھی بنایا ہے اور میں پیٹا اس کے ساتھ پسند کرتی ہوں آپ اگر چاہیں تو اور کچھ بھی کھا سکتے ہیں تو مجھے پیٹا کے ساتھ پسند ہے تو آپ بھی پلیز ایسے بنائیں اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ کریں اور لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کار دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے تو آپ سب لوگ اپنی صحت کا خیار رکھنا کیونکہ اس مشکل وقت میں سب کو اپنی صحت کا خیار رکھنا پڑے گا تو اوکے اللہ حافظ انسان شکریہ دنی موقع دنی موقع این سوة دنی موقع دنی موقع این سوات